اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دے اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اہم اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کر دی جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی کی ہر نئی آنے والی خبر بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک اہم اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ لوگوں کی فیس کنسیشن یا سکالرشپ کے حوالے سے آئی ہے کہ آپ لوگ اگر فیس ماف کروانا چاہتے ہیں یا سکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فیس کنسیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ اکتیس مارچ دوہزار تیس ہے اکتیس مارچ دوہزار تیس تک آپ لوگ آن لین یا بازر یہ ڈاک اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں تو سکالرشپ کے لیے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنی سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا لینک جو ہے آپ لوگوں کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اگر آپ لوگ کومنٹ کریں گے تو میں اس کومنٹ کے ریپلائے میں بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لینک دے دوں گا دوسری اہم اپڈیٹ جو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنس کے لیے جاری کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کی گریڈنگ سسٹم اور آپ لوگوں کے جو گریڈنگ سکیم ہے وہ اس دفعہ اناؤنس کر دی گئی ہے آپ لوگوں کے نیکسٹ جو ریزلٹ بنے گا وہ اس کے مطابق بنے گا آپ لوگوں کے کتنے پرسنٹ پر اے پلس گریڈ دیا جائے گا اور کتنے پر آپ لوگوں کو اے نیکٹیو اور کتنے پر آپ لوگوں کو فیل کیا جائے گا یا ایف گریٹ دیا جائے گا وہ 40% سے کم پر آپ لوگوں کو ایف گریٹ یا فیل کیا جائے گا تو یہ سکیم جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور جو سٹوڈنٹس انڈر CGPA اور جو اس سکیم کے CGPA کے سکیم کے انڈر انرول ہوئے ہیں ان کو گریڈنگ کیا ملے کی وہ بھی یہاں پر منچن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ایف گریٹ بنتا ہے وہ 50% سے نیچے ہے یعنی ان کو اگر وہ 50% سے نیچے مارکس لیتے ہیں تو ان کو ایف گریٹ دے دیا جائے گا یعنی کہ فیل کر دیا جائے گا باقی گریٹ بھی یہاں پر منچن ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے ریزلٹ کی جو کلکولیشن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی اور خود سے بھی آپ لوگ اپنے گریڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اہم اپ ڈیٹ یہ بھی جاری کر دی گئی ہے جن سٹوڈنٹس نے اسوسی ایٹ ڈگری میں اڈمیشن لینا ہے اور انہوں نے ایف اے اور ایف ایسی میں اگر ان کی 33% بھی نمبر بن رہے ہیں ان کا ریزلٹ بن رہے ہیں تب بھی وہ آپ لوگ اسوسی ایٹ ڈگری میں اڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو 50% نمبر ہونے چاہیے تھے تب بھی اڈمیشن ملتا تھا اب یہ ایک جو نوٹفکیشن ہے جاری کر دیا گیا ہے جن سٹوڈنٹس نے ایف اے یا ایف ایسی کی ہوئی ہے اور ان کے 33% جو ہیں وہ نمبر بن رہے ہیں تب بھی وہ اپنی ایڈمیشن جو ہے وہ اسوسی ایٹ ڈگری میں کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو اہم اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے پہلی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ جیسے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی پولیسی تھی ریزلٹ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں نے فینل پیپر میں 50% نمبر لینے ہوتے تھے پاس ہونے کے لئے آپ لوگ پاس ہو جاتے تھے اگر آپ لوگوں کے فینل پیپر میں 50% نمبر ہوتے تھے اور باقی کمپونٹ میں اگر آپ لوگوں کے نمبر کم بھی ہوتے تھے تو آپ لوگوں کو ایشیو نہیں ہوتا تھا اب ایسے نہیں ہیں آپ لوگوں کو اوورال بھی 50% نمبر جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں اور فینل پیپر میں بھی 50% نمبر جو ہیں وہ لینے لازمی ہوتے ہیں تب جا کر آپ لوگ پاس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو اب ہر کمپونٹ میں کچھ نہ کچھ نمبر جو ہے وہ لینے ہوں گے اگر آپ لوگ کسی بھی کمپونٹ کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ assignment ہے یا آپ لوگوں کی workshop کی attendance ہے یا workshop ہے یا آپ لوگوں کا جو quiz ہے اگر آپ لوگ وہ miss کر دیتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کو fail ہونے کے جو ہے chances آپ لوگوں کے بن جاتے ہیں تو اب لوگ یہ کرنا ہوگا کہ ہر کمپونٹ میں کچھ نہ کچھ marks جو ہے وہ لینے ہوں گے تاکہ overall بھی آپ لوگوں کے 50 نمبر بن سکیں تو یہ کچھ updates تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ share کر دی گئی ہیں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی question ہے یہ تو نیچے comment کریں میں آپ لوگوں کو reply کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا thank you very much